اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ندیم سلمانی اور میں آپ کو دینے جا رہا ہوں ایک اور اپ ڈیٹ ایک اور جانکاری جانکاری یہ ہے کہ کسی نے جوہزات سے ٹیوٹر ایک آنٹ پر سوال کیا اور پوچھا کہ ایک کام ایکسپار ہو گیا اور کفیل خروج نہائی بھی نہیں لگا رہا تو میں کیا کرو خروج نہائی کیسے لگے گا یا کیسے مسئلہ حل ہوگا اس طرح سے ریلیٹیوز کا جوہے وہ سوال تھا اس پر جوہزات نے جوہے وہ جواب دیا ہے اور جواب بھی بڑا صحیح دیا ہے اور بتایا ہے کہ آپ جوہے وہ لیبر کورٹ کا رکھ کریں اور وہاں اپنی بات رکھیں کیونکہ تمام معاملے جو کہ غیر ملکی کے ہوتے ہیں وہ لیبر کورٹ سے جوہے وہ نمٹائے جاتے ہیں اور وہاں آپ کی بات سنی جاتی ہے ایک قانون ہے اس طرح کا تو جوہزات نے یہ بتایا ہے کہ آپ جوہے وہاں پر جائیں اور اپنی بات رکھیں اور ساتھ ساتھ ایک بہت اچھا مشورہ کہلو یا رائے کہلو یا یوں کہلو ایک اور بات بتائی بہت اچھی اور وہ بات یہ تھی کہ آپ کا جو بھی مسئلہ مسائل ہے وہ کفیل کے ساتھ رہتے ہوئے ہی نمٹائیں نہ کہ وہاں سے بھاگ جائیں یعنی کہ کفیل کے پاس سے آپ کو بھاگنا نہیں اگر آپ بھاگ گئے تو آپ یہ بہت بڑی گلتی کریں گے پھر آپ کا جو مسئلہ ہے وہ کمزور ہو جائے گا کفیل کے پاس سے بھاگنا نہیں اس کے ساتھ ہی رہتے ہوئے کام کرتے ہوئے ہی اپنی بات جو ہے وہ لیور کورٹ میں رکھیں تو یہ ایک اپڈیٹ تھا جوازات کی طرف سے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک سکس نے اور جوازات سے دریافت کیا سوال کیا ٹیوٹر ایک آن پر کہ میرے اوپر جو ہے ایک سو پچاس ریال کا جربانہ ہے ٹرافک کا ٹرافک کا اولنگن کیا ہوگا تو کیا میرا فائنل ایکجٹ لگ جائے گا یعنی خروج نہائی لگ جائے گا تو اس پر جوازات نے جواب دیا کہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی جربانہ ہو جب تک اس کی ادھاگی نہ ہو جائے آپ کی فائل صاف نہ ہو جائے کلیر نہ ہو جائے جوازات کی جب تلک آپ کا نہ تو خروج نہائی لگ سکتا اور نہ ہی خروج عودہ لگ سکتا ہے یعنی کہ نہ تو چھٹی لگ سکتی اور نہ ہی فائنل ایکجٹ لگ سکتا تو یہ بڑے ضروری اپ ڈیٹ تھے مجھے لگا آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے اللہ حافظ